اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے میرے تمام یوور جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سوامین تو چلیے جی آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع اور یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی ہوں ناشتے میں ہم کیا کھا رہے ہیں تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر میں یہ جو روٹی ہے تندوری روٹی جو ہوتی ہے رات کی بچے ہوئی تو وہ میں یہاں پر فرائے کر رہی ہوں تھوڑا سا اسے میں گیلہ کر کے فرائے کرتی ہوں بچوں کو بھی پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے ویسے تو ہم برٹ کھا لیتے ہیں لیکن آج یہ روٹی بچی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو یہی فرائے کر کے کھا لیتے ہیں روٹی اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہے گولڈن اور کرسپی بس اب میں اسے اتاروں گی اور اس کے بعد میں انڈوں کو فرائے کروں گی تو آج یہ سمپل سا ناشتہ کر کے پھر اس کے بعد میں جاؤں گی ان کے کمرے میں آج میرا پلان تھا کہ میں ان کے کمرے کو تھوڑا سا سیٹ کروں گی تو زیادہ تو نہیں البتہ ان کی جو کھلونوں والی علماری ہے تو سوچا آج میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیوں کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ اس کو خراب کیا ہوا ہے بچے گھر پر ہیں اور میں بھی ٹھیک نہیں تھی ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ بیبی کی وجہ سے ایک تو مجھے ٹائم نہیں ملتا اور اس سے پہلے میں بیڈ ریس پر تھی تو بچوں نے کافی زیادہ خراب کیا ہوا اپنے کمرے کو اور ویسے تو میں تھوڑا بہت ٹھیک کر لیتی ہوں لیکن جو بیسک صفائی ہوتی ہے جو ڈیپ کلین وہ میں نے ابھی تک نہیں کی تو میں نے سوچا تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی آج ان کی علماری صاف کر دیتی ہوں پھر وارڈروپ صاف کر دیتی ہوں تو اس طرح سے ان کا کمرہ کلین کر کے پھر میں انشاءاللہ پورے گھر کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ ایک بڑھ میں سارے گھر کو اچھے سے ارینج کرلوں اچھے سے صاف ستھرہ کرلوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بی بی کی وجہ سے میں تو بیڈ ریس پر تھی اور گھر میرا کافی الٹا پلٹا ہو گیا تو انشاءاللہ پھر میں سیٹ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی یہاں پر ایک انڈا جو ہے وہ میں نے فرائے کر لیا ہے میں دوسرا انڈا فرائے کروں گی اور بچے جو ہے وہ ناشتے میں انڈے ہی کھاتے ہیں مجھے اتنا زیادہ انڈا پسند نہیں ہے وہ سر سردیوں میں کھا لیتی ہوں گر میں مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا تو لیکن خیر آج میں نے سوچا چلے میں کھا لیتی ہوں تو انڈا میں فرائے کروں گی اور عالم جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے انڈا نہیں کھانا مجھے ملائی کھانی ہے تو وہ فرش کریم کھا لے گا تو ہم دونوں انڈا فرائے کر کے کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں چائے تو چائے کے لیے میں نے پانی یہاں پر بوائل کر لیا ہے اور بس اب میں ٹی بیگ اٹ کر کے یہاں پر اپنی لیے اور آلم کے لیے اچھی سی چائے بناوں گی کیونکہ آدم جو ہے وہ چائے نہیں پیتے اور ان کے بابا جو ہے وہ صبح صویرے آفس چلے جاتے ہیں ان کو میں اسی ٹائم بریڈ وغیرہ دے کر پھر میں سو جاتی ہوں تو پھر میں تقریبا نو یا دس بجے اٹھتی ہوں اس کے بعد پھر ہم سب ناشتہ کرتے ہیں میں آدم اور آلم چائے کے آپ کو دو کپ نظر آ رہے ہیں تو بات ایسی ہے کہ آدم جو ہے وہ چائے بلکل بھی نہیں پیتے صرف میں اور آلم پی لیتے ہیں اور آدم جو ہے وہ بلکل بھی چائے کا ایک سپ بھی کبھی اس نے نہیں لیا کبھی اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا چائے کو تو دودھ پی لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ چائے کبھی بھی اس نے ٹیسٹ ہی نہیں کی بس اس کو چائے پسند ہی نہیں ہے سٹارٹ سے ہی اس نے کبھی چائے نہ مانگی ہے نہ میں نے خود سے دی ہے تو بس یہ ہے کہ اس کو عادت بھی نہیں پڑی اور آلم جو ہے اس کو عادت ہو گئی تھی پاکستان میں جب ان کے یہ چھوٹا سا تھا اور میرے جو فادر اللہ ہے وہ چائے پیتے تھے ساتھ میں یہ بیٹھ کر تو دونوں مزے سے چائے پیتے تھے میں ان کو بنا کے دیتی تھی اور وہ ساتھ ساتھ اس کو بھی پیلاتے تھے اور خود بھی پیتے تھے ان کو خود بہت شوق ہے چائے پینے کا ظاہر سی بات ہے جو ہمارے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں سب کو چائے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے میری ساس کو بھی ہے میری امی کو بھی ہے تو یہ ہے کہ آلم کو وہی سے عادت ہو گئی تھی تو ابھی تک وہ جب میں خود کیلئے چائے بناتی ہوں یا پھر ان کے بابا کیلئے بناتی ہوں تو آلم کو ضرور چائے ہوتی چائے ویسے سپیشل نہیں مانگتا کہ مجھے چائے بنا کر دی لیکن جب ہم گھر میں بنا رہے ہوں مہمان آ جائیں اپنے لئے خود کیلئے تو پھر اس کیلئے مست ہوتا ہے ایک کپ دھوٹ کو میں نے تھوڑا سا صاف کر دیا وہ پیچھے گر گیا تھا اور اصل میں پیچھے سے زمل بھی رو رہی تھی اور میں جلدی جلدی میں ناشتہ بنا رہی تھی تو بس جلدی میں آپ کو پتا ہے کام ایسے ہی الٹے بلٹے ہو جاتے ہیں تو بس ناشتہ تیار ہے یہاں پر اور اب میں کروں گی ناشتہ آدم کو آج دودھ بھی نہیں پینا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے آج دودھ بھی نہیں پینا تو اس لئے بس صرف دو کپ چائے اور ساتھ میں یہ ناشتہ ہمارا ہے تو پہلے تو میں نے انڈا ٹرائے کیا لیکن مجھے انڈا اچھا نہیں لگا پتہ نہیں آج یا تو میری ٹیسٹ بس کچھ عجیب سے ہو رہے تھے یا پھر میرا موٹ نہیں تھا لیکن انڈا مجھے اچھا نہیں لگا اس لئے میں نے انڈا جو ہے وہ آلم کو دے دیا تھا کھانے کے لئے اور خود اپنی لئے پھر میں نیوٹیلا لے آئی تھی نیوٹیلا میں نے پھر اس کے اوپر جو روٹی میں نے فرائی کیا اس کے اوپر میں نے پھر نیوٹیلا لگا کر کھا لیا تھا ویسے ناشتہ جو ہے وہ اچھا خاصہ کرنا چاہئے اور میں ویسے تو برڈ لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ابھی مجھے بھوک کافی لگتی ہے تو دو برڈ کے بجائے میں تین یا چار برڈ کھا لیتی ہوں تو بس یہ ہے کہ ڈائیٹ پر ابھی کانسنٹریشن نہیں کیا انشاءاللہ جب زمل ایٹ نائن منس کی ہو جائے گی یا ایک سال کی ہو جائے گی تو تب انشاءاللہ پھر ڈائیٹ پر کانسنٹریٹ کروں گی فیلحال ایک تو کام زیادہ ہوتا ہے سارے گھر کا کام دیکھنا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ بیبی کا ساتھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے خود پر دھیان دینا لیکن بس یہ ہے کہ انشاءاللہ کروں گی جب ٹائم ملے گا تو پھر انشاءاللہ خود پر بھی کانسنٹریٹ کروں گی تھوڑا سا ڈائیٹ کے اوپر دھیان دیں گے تو یہ ہے کہ ناشتہ اچھے سے کرنا چاہیے چاہے آپ ڈائیٹ کر رہے ہوں چاہے آپ ویسے ہی مطلب ناشتے میں کچھ نہ کچھ آپ کو لینا چاہیے اگر آپ اچھے سے ناشتہ کریں گے تو سارا دن آپ کا اچھی طرح سے گزرے گا اگر آپ صبح ناشتہ نہیں کریں گے چاہے آپ جوب پر جا رہے ہو چاہے ویسے ہی گھر پر آپ ہاؤس وائف ہوں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے ناشتہ کریں تو جی ناشتہ کرنے کے بعد وہ تھوڑے سے برتن تھے وہ دھونے کے بعد اب میں یہاں پہ آئی ہوں آدم اور عالم کے کمرے میں اور آپ کو نظر آرہا ہوگا میں نے یہ بیفور کے کلپ بھی بنائی ہے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے کمرے کا حشر کیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ باکس ہے اور ان باکس کے اوپر میں نے یہ کور چڑھا کے دیا ہوا تھا تاکہ یہ اس میں اپنے کھلونے وغیرہ بھی رکھ سکیں اور یہ تھوڑا سا اچھا بھی لگے لیکن انہوں نے سارا اس کا کور اتار کے پھینک دیا تھا ابھی خیر دوبارہ سے میں نے اس کے اوپر یہ کور لگایا ہے اور ساتھ میں یہ جو ایک دو سٹورج باکسز ہیں یہ میں لے کر آئی تھی خمسہ ریال سے فائف ریال کے جو شاپ ہوتی ہے تو وہاں سے میں لے کر آئی تھی تو ابھی میں اس کو بھی اوپن کروں گی اور اس کو بھی رکھوں گی تھوڑے بہت کھلونے اس میں بھی آ جائیں گے کیونکہ بچوں کے اتنے زیادہ چھوٹے بڑے کھلونے ہوتے ہیں ان کو سنبھل نہیں اور ان کو ارینج کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے تو بس یہ ہے کہ یہ سٹورج باکسز کام آ جاتے ہیں اگر اس طرح کے ہوم یا پھر کوئی باکسز جس طرح اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھائے تو اگر فروٹ باکسز ہوں یا پھر ویجٹیبل باکسز ہوں تو اس کے اوپر تھوڑا سا کور چڑھا کے اس کو تھوڑا سا اچھا ڈیکوریٹ کر کے تو اوپر رکھ دیں تو اچھا لگے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ابھی اس کے اوپر نہیں چڑھایا یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے اس کے اوپر نیوی بلو کلر کا چڑھایا ہے لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا یہ والا کور تو اس کو میں چینج کروں گی اور سیم اسی طرح لائٹ بلو والا لائننگز والا میں اس کے اوپر لگاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ باقی میں نے جو علماری ہے وہ میں نے سیٹ کر دی ہے بس صرف یہ ایک باکس کا کور رہتا ہے یہاں پر تو یہ اس باکس کے اوپر بھی میں کور چڑھاؤں گی اور پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی فائنل لک یہ دیکھیں یہ ان کے جو علماری ہے سیٹ ہو گئی ہے اور نیچے میں نے ان کے بکس رکھ دی ہیں اور ساتھ میں جو ان کے نوٹ بکس وغیرہ ہیں تھوڑے بہت وہ میں نے اوپر رکھ دی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کلونے میں نے الگ الگ رکھ دی ہے میرا ویسا پلین تھا کہ اس کے اوپر بھی میں لکھ دوں گی کہ یہ کارز ہیں یہ اینیملز ہیں یا اس طرح لیکن انہوں نے سارے مکس اس میں رکھ دیے تھے پھر میں نے سوچا کہ بس چھوڑیں ان کی اپنی مرضی ہے بڑے بچے ہیں کچھ بھی مطلب اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں تو اس کے اوپر پھر میں نے نام نہیں لکھا بس الگ الگ کر کے رکھ دیے تھے چھوٹے الگ سے اور بڑے تھوڑے الگ سے تو بس یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ کو میرا آج کا یہ ولوگ پسند آئے گا اور ساتھ میں بچوں کا یہ جو بک شلف ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ارینج کیا ہے تو یہ بھی امید کرتی ہوں آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل ہوگا اور تھوڑا سا آئیڈیا بھی آپ لوگ کو مل جائے گا کہ بچوں کے کھلونوں کو ہم کس طرح سے ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت مطلب کم بجٹ میں ہم کیسے کر سکتے ہیں تو بس یہ تھی میرا آج کی ویڈیو ملتی ہوں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعوان میں آدھ رکھیے گا تھنکیو فور ووچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ